سرخ جوڑا یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ سمندر کے نزدیک ایک امیر تاجر رہتا تھا تاجر کی پہلی بیوی مر جاتی ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے میری گول تاجر دوسری شادی کر لیتا ہے تاکہ اس کی بیٹی کو ماں کا سایا ملے یہ ہے میری گول کی سوتیلی ماں روزی مگ گزرتا ہے اور میری گول جوان ہو جاتی ہے اور روزی نے میری گول کو بہت پیار محبت سے پالا اس کی پرورش کی اور اس کو کچھ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے لیکن ان کی زندگی میں خرابی تب شروع ہوئی جب تاجر مر جاتا ہے اور اس کی وسیعت کے مطابق اس کی ساری جائدات کی مالک اس کی کلوتی بیٹی میری گول ہے یہ نائنصافی روزی برداشت نہیں کر پا رہی ہے میں نے ساری زندگی اپنے شہر اور اس کی بیٹی کی خدمت کی اور بدلے میں میرے پاس کچھ بھی نہیں کل کو میری گول کی شادی ہو جائے گی تو میں تو دربدر ہو جاؤں گی اور یہاں غلطی روزی سے یہ ہوئی کہ اس نے تاجر کی وسیعت کا رازدان اپنی ایک ملازمہ کو بنا لیا جینی تم کو پتہ ہے میرے مرہوم شہر نے میرے لئے کچھ بھی نہیں رکھا اس جائدات میں سب کچھ میری سوتیلی بیٹی کے نام ہے پہلے تو میں میری گول سے بہت محبت کرتی تھی لیکن اب مجھے اس سے جلن اور حسد ہونے لگا ہے اور خادمہ نے حالات کی نذاکت کا فائدہ اٹھایا اور گھر میں چوریاں شروع کر دی ایک روز جینی کچھ سونے کے دیورات چھڑا رہی تھی اور اسی وقت میری گول کمرے میں آتی ہے ملازمہ کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیکن پھل وقت خاموش رہتی ہے اور ملازمہ کو کچھ نہیں کہتی یہی سوچ کر کہ خود ہی سودھر جائے گی لیکن جب مسلسل چوری کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو میری گول ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو ملازمہ کی بارے میں ضرور بتائے گی لیکن ملازمہ بہت شاطر تھی وہ پہلے ہی روزی کے کان بھر دیتی ہے بیگم صاحبہ آپ کی بیٹی تو بہت کم انڈی ہو گئی ہے ساری جائے دیت کی مالک بن کر مجھ پر چوری کا عزام لگا رہی ہے بیگم صاحبہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے میں آپ کی نوکری نہیں کرنے والی جب تک میری بی بی اس گھر میں ہے اسی وقت میری گول کمرے میں داخل ہوتی ہے مام آپ کو پتہ ہے جینی چوریاں کرنے لگی ہے اور اس کو میں نے کئی دفعہ چوری کرتے دیکھا ہے روزی کہتی ہے بس کرو میری گول گھمنٹ اور اطراحت کی حرد ہوتی ہے میری محبت اور خلوص کا تم باپ بیٹی نے ہمیشہ ناجائز وائدہ اٹھایا ہے تمہارے باپ نے مجھ سے میرا حق چھین لیا اور اب تم میری ملازمہ پر عزام لگا کر اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہو لیکن مام میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں بس کرو میری گولڈ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ میری گولڈ کے جانے کے بعد ملازمہ کہتی ہے بیگم صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں میری گولڈ کو کوئے میں دھکا دے دیتی ہوں اور میری گولڈ کے مرنے کے بعد ساری جائداد کی آپ مالکن بن جائیں گی ہاں پلیز جینی اس لڑکی کو ہمیشہ کے لئے میری نظروں سے دور کر دو اس کو دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی یاد آتی ہے میری گولڈ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے اور ملازمہ وہاں جاتی ہے اور میری گولڈ کو ککس کر ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جاتی ہے اور ایک بگی میں بن کر کے جنگل میں کوئے کے نزدیک لے جاتی ہے میری گولڈ تم کو اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں تمہاری ماں کے حکم کے مطابق آج میں تم کو مار دوں گی میری گولڈ اپنی جان بچانے کے لئے جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے ملازمہ میری گولڈ کو کوئے میں دھکا دے دیتی ہے یہ کوئے بہت گہرا ہوتا ہے اور آج میری گولڈ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گی لیکن یہ کیا کوئے کی تہہ میں ایک بڑا سا کمرہ ہے اور میری گولڈ مٹیالے فرش کے بجائے ایک نرم سوفے پر گرتی ہے میری گولڈ کے سامنے تین ڈریگن کھڑے ہیں جو انسانوں کی طرح بات کر رہے ہیں کون ہو تم لڑکی ماری گولڈ ان تینوں کو اپنے بارے میں سب بتاتی ہے ہرہ ڈریگن کہتا ہے یعنی سارا جھگڑا جائدات کا ہے اور اب تمہاری ماں تم سے حسد کر رہی ہے ہاں لیکن اگر میری ماں اس سے ایک بار بھی جائدات مانگتی میں ساری ان کو دے دیتی افسوس انہوں نے میری محبت کو بھی اپنی محبت کی طرح کمزور سمجھا جو روپیا پیسہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ختم ہو گئی کچھ روز گزرتے ہیں اور ملازمہ جینی کوئے کے ندی کے جاننے آتی ہے کہ میری گولڈ زندہ ہے یا مر گئی اور کوئے میں پانی پھیکتی ہے میری گولڈ فوراں کہتی ہے جینی تم ہونا میں زندہ ہوں اور میری ماں کو میرا بہت سارا پیار دینا جینی دوڑی دوڑی روزی کے پاس جاتی ہے بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دیں میری گولڈ زندہ ہے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے گہرے کوئے میں گرنے کے بعد کیسے زندہ ہے اگلے روز جینی زہریلے بادام لے کر جاتی ہے جو اس کو روزی نے دیئے ہوتے ہیں میری گولڈ یہ لو تمہاری ماں نے تمہارے لئے بادام بھیجے ہیں ان کو کھالو تم کو بہت پسند ہے نا ڈرائگن ماری کو بادام کھانے نہیں دیتے اور پہلے خوش سون کر دیکھتے ہیں تم نہیں کھانا ان کو یہ زہریلے بادام ہیں مجھے یقین نہیں آتا میری ماں نے میرے مجھے ساری زندگی کتنا پیار دیا اور اب وہ اتنا گر گئی ہیں کہ مجھے زہریلے بادام کھلانے پر مجبور ہیں جینی اگلے روز معلوم کرنے آتی ہے کہ ماری گولڈ زندہ ہے یا مر گئی اور میری گولڈ کہتی ہے جینی ماں سے کہنا بادام سڑ گئے تھے اس لئے میں کھا نہیں پائی ان کو میرا پیار دینا میری ماں کو جینی روزی کے پاس دوڑی دوڑی جاتی ہے معاف کر دیجئے مالکن میری گولڈ زندہ ہے اس بار ملازمہ کسی جادو گرنی سے مدد لیتی ہے اور جادو گرنی ایک ایسا جادوی لباس دیتی ہے جس کو پہننے کے بعد میری گولڈ ساری زندگی سوتی رہے گی روزی کہتی ہے اس ڈریس کو جتنی جلدی ہو میری گولڈ تک پہنچا دو جینی کوئے کے پاس جاتی ہے میری گولڈ تمہاری ماں نے یہ لال ڈریس بھیجا ہے اس کو پہن لو تم کو لال رنگ بہت پسند ہے نا اس بار ڈریگن کوئے میں موجود نہیں ہوتے اور بیچاری میری گولڈ اپنی ماں کے فریب میں آ جاتی ہے اور جیسے ہی میری گولڈ لال رنگ کا ڈریس پہنتی ہے اس کا سر چکرانے لگتا ہے اور وہ سوفے پہ گر کر گہری نین میں چلی جاتی ہے جب تینوں ڈریگن کوئے میں واپس آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے میری گولڈ مر گئی ہے تینوں بہت روتے ہیں اور خدیمی رسم و رواج کے مطابق میری گولڈ کو ایک کشتی میں لٹا کر سمندر میں بہا دیتے ہیں یہ کشتی اسی سمندر کے دوسرے کنارے سے جا لگتی ہے اور اس کنارے پر ایک محل ہے جو ایک شہزادے کا ہے اتفاق سے شہزادہ اپنی کھڑکی میں کھڑا اس کشتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے شہزادہ میری گولڈ کو محل کے اندر لاتا ہے اور اس کی نفس چیک کرتا ہے اور ملازماؤں سے کہتا ہے یہ لڑکی زندہ ہے نکتا ہے اس کی کپڑے گیلے ہونے سے سٹھنڈ لگ گئی ہے جاؤ ان کی کپڑے تبدیل کراؤ اور کپڑے تبدیل کراتے ہی میری گولڈ حرکت کرنے لگتی ہے اور اب میری گولڈ کپڑوں کے جادو سے آزاد ہے اور وہ جاگ گئی ہے میری گولڈ آگے بھڑ کر شہزادے سے پوچھتی ہے میں یہاں کیسے اور آپ کون ہیں اور میرے خیرخواہ وہ تین ڈریگن کہاں ہیں دیکھئے محترمہ آپ پریشان نہ ہوں آپ بالکل محفوظ مقام پر ہیں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں گی اور میری گولڈ شہزادے کو اپنی ساری رودات بیان کرتی ہے میری گولڈ اب شہزادے کے محل میں رہتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے میری گولڈ میں تم کو پسند کرنے لگا ہوں کیا میری شہزادی بننا پسند کرو گی دیکھو کوئی زبدستی نہیں ہے اگر میں پسند نہیں ہوں تو بتا دو میری گولڈ کہتی ہے دراصل میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی کیونکہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں سچ میری میں تم کو بہت خوش رکھوں گا اور تمہارا پورا خیال رکھوں گا میری گولڈ کے کہنے پر اس کی حاسد ماں اور شاتر ملازمہ کو بلائے جاتا ہے آئیے مام دیکھیں مام میں زندہ ہوں میں نے آپ کو اس لئے بلائے تھا تاکہ آپ جان سکیں زندگی موت آپ یا میرے ہاتھ میں نہیں ہیں خدا کے ہاتھ میں ہیں آپ نے لاکھ کوشش کی مجھے ماننے کی لیکن دیکھئے مجھے پیدا کرنے والی ذات نے مجھے بچا کر رکھا ہے شہزادہ کہتا ہے جو جرم آپ دونوں نے کیا ہے ناخابل معافی ہے لیکن پھر بھی میری گولڈ اب بھی آپ کو اپنی ماں مانتی ہے اس لئے آپ کو اس مملکت کو چھوڑنا ہوگا البتہ میری گولڈ نے ساری جائدات آپ کے نام کر دی ہے وہ لیجئے اور اس ملک کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیجئے روزی اور جینی کے لئے سزا کافی کی اور رہی بار ڈرائگن کی تو ان تینوں ڈرائگن کو بھی میری گولڈ محل میں رہنے کی جگہ دیتی ہے اور میری گولڈ کو اپنے صبر محبت اور نیک نیا طریقہ صلح بھی مل گیا تھا شہزادہ سے شادی کرنے کے بعد شہزادہ نے ساری زندگی میری گولڈ سے بے انتہا محبت کی اور دونوں نے مل کر شاندار اور خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاری جی ہاں جب ہم نیک نیتی اور صاف دلی سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا صلح ہمیں محبت کی شکل میں ہی ملتا ہے البتہ اگر ہماری محبت میں کسی قسم کی لالت چھپی ہے تو عمر کے کسی بھی حصے میں وہ لالت چھم کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے تینکس ورموچین لائے شیئر شیئر شیئر